دوستو آدھا میرا نام سلیم آزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلیوبل باؤنڈری آج کل شوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس ٹرینڈ میں درستی آئی ایس کوچنگ کے سنستھاپک ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی جی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دنوں پٹنا کے خان سر زبردست ویوادوں میں آئے تھے اور ان پر خوب کنٹرورسی ہوئی تھی اور اب فی الحال ہریانہ کے رہنے والے اور دلی میں درستی آئی ایس کے نام سے کوچنگ چلانے والے ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی جی مخرجی نگر میں ان کے کوچنگ ہے دراصل وہ اس وقت ویوادوں کے گھیرے میں ہیں اور ان پر خوب کنٹرورسی چل رہی ہے حالانکہ یہ کنٹرورسی پچھلے قریب ایک ہفتے سے چل رہی ہے لیکن پچھلے ایک دو دنوں سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے تیور ہو گئی ہے اور ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی نے آکر کے اس سے صفائی بھی دے دی اور جب ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی جی نے اس پر صفائی دی تو اس میں لوگوں کی کیورسٹی اور بڑھ گئی کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا آخر یہ اتنا سیگیس اور گمبھیر معاملہ ہے کیا کیوں ان کو آکر کے صفائی دینی پڑ رہی ہے تو آئیے آپ کو اس پورے ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آخر یہ 결劲 ہوں وہ پوری طریقے سے تبر زیادی تو چلیہ یہاں سے شروع کرتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ دو کنٹر وکاس دیوی کیرتی جی سے سمماندھت دو کنٹرور سی موٹی موٹی طور پر جڑی ہوئی ہے ایک کنٹرور سی یہ ہے کہ آج سے قریب 3-4 سال پہلے سن 2018 یعنیس میں ڈاکٹر دیوکیرٹی جی نے اپنے مخجی نگر کے کوچنگ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بیسکلی بالمیکی رامائن اور مہ بھارت کا دو پرسنگ کو کوٹ کیا ایک کتاب کے حوالے سے اور کتاب کا نام تھا سنسکرتی ورچسف اور پرتیرود ایک کتاب پرسید دلے خک پرشتم اگروبال کی ہے اس کے پیج نمبر 66 یعنی 66 کے لاسٹ اور پیج نمبر 67 کے شروع میں اس میں انہوں نے بالمیکی رامائن کا ایک کتھن کوٹ کیا بچوں کے سامنے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب بھگوان شریرام اور یودھیا واپس آیا تو سیتہ جی بڑی خوش ہوئی اور انہیں آگے بڑھ کروں کا سواگت کرنا چاہا تو اس میں انہوں نے کہا ہے سیتے رکو اور آگے انہوں نے کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیتہ سمجھ رہی تھی کہ یودھ ان کی مکتی کے لیے ہوا ہے رام اس خوشفہمی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے یہ جو یودھ کیا ویجے پرات کی یہ نیت درشن میہ کرتا تمہارے لیے نہیں کیا میں نے تمہارا ادھار کیا میرا ادھے شد ہو گیا اب میری کوئی اصطی نہیں تمہاری جہاں اچھا ہو چلی جاؤ یہ والمیکی رامائن کا پرسنگ ہے جس کو پرشتہ مگروال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ڈاکٹر وکاس دیوکیتی جی نے اپنے کلاس روم میں بچوں کے سامنے کہا تھا اور جہاں تک دوسرے پرسنگ کی بات ہے تو دوسرا پرسنگ بھی ڈاکٹر وکاس دیوکیتی جی نے پرشتہ مگروال کی اسی کتاب سے کوٹ کیا اور پرشتہ مگروال نے حوالہ کس کا دیا گورکپور کے گیتہ پریس سے چھپی ہوئی ماں بھارت کے پیج نمبر 918-919 اور ادھیای نمبر 291 جس کا شلک نمبر 13 ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے اور کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے جہاں پر مارکنڈے کہتے ہیں کہ میں اتھلی نندری تمہارا اچار وچھار شد رہ گیا ہو اتوہ اشد آپ میں تمہیں اپنے اپیوگ میں نہیں لیا سکتا ٹھیک اسی طرح جیسے کتے کے چاٹے ہوئے ہوشے کو کوئی بھی گرہنڈ نہیں کرتا رام سمجھ گئے تھوڑا جیادہ خوش ہو رہی ہے یہ تو تو رام کو لگا ٹھیک کر دو جیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے تو رام نے کہا رکو سیتے سیتا روگیوں اوزا پاٹ کرنی ہوگی پہلے کچھ تو رام نے جو واقعہ بولا ہے بڑا خراب واقعہ بولا ہے میں تو بولتے ہوئے میں نے جبان کٹ کے گرے جائے گی تو بولنا ہوگا کیا کریں تو ایسا واقعہ بولا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ہے سیتے اگر تمہیں لگتا ہے کہ یدھ میں نے تمہارے لڑا ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے یدھ تمہارے نہیں لڑا ہے یدھ اپنے کل کے سمبان کے لئے لڑا ہے اور وہی تمہاری بات جیسے کتے دوارا چاٹے جانے کے بعد ویسے تم اب میرے یوگی نہیں ہو سنسکت کے ایک گنت میں رام کے مو سے یہ کہلوایا گیا ہے یہ رام نہیں کہہ رہے ہیں لے خک کہہ رہے ہیں لے خک لوگ اپنے من کی باتیں چریتر کے مو سے کہلواتے ہیں اور چھوی بنتی ہے چریتر کی چھوی بگڑتی ہے اس کے تو یہ دونوں پرسان جن کو ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی جی نے اپنے کلاس روم میں بچوں کو بتایا تھا یہ دراصل پرشتم اگروال کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور پرشتم اگروال نے بالمیگی رامائن اور مہا بھارت کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اور وہاں پر موجود ہیں تو ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا البتہ ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی نے آگے چل کے یہ بھی کہا کہ دراصل یہ کتھن پتہ نہیں رام جی نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا یہ لیکھک نے رام جی کے کرکٹر سے کہلوا دیا ہے تو اس طریقے سے ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی نے اپنی بات رکھی تھی ہاں ان کے بات کرنے کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو طریقہ پسند آیا ہو کیونکہ جس طریقے سے بچے ہنس رہے تھے وہ خود بھی ایک مسکان بھاؤ کے ساتھ وہ باتیں بتا رہے تھے تو ہو سکتا ہے ان کے طریقے سے آپ کو اتراز ہو لیکن انہوں نے جن کتھن کا ذکر کیا ہے وہ پورے ریفرنس کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ تو ایک کنٹرورسی ہوئی اب آئے دوسرے کنٹرورسے پر آتے ہیں جس میں سمبوک کے ود کی کنٹرورسی ہے اب سمبوک کے ود کی کنٹرورسی کیا ہے اس کو لے کر ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی نے بھی بات کہی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ دراصل ترتا یوگ چل لہا تھا جب رام جی وہاں ایودھیا آ گئے تھے اور رام راج کی استھاپنا ہو گئے تھی اور اس کے بعد میں اسی دوران شریرام جی نے اپنے ہاتھوں سے شمبوک نام کے ایک شدر وکتی کا ود کیا تھا یہ انہوں نے اپنے بچوں کو کلاس روم میں بتایا ایک کتاب کے حوالے سے یعنی اس کتاب میں وہ بات لکھی ہوئی ہے اور کتاب کے رائٹر ہیں وشوناتر پاٹھی جی اور کتاب کا نام ہے لوکوادی تلسی داس تو اس کتاب میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور لوکوادی تلسی داس نے جو وہ پرسنگ اٹھایا ہے وہ دراصل اٹھایا ہے شریمت بالمیکی رامائن جو کی گیتہ پریس گورکپور سے چھپی ہوئی ہے اس کا دوسرا بھاگ پیج نمبر 774 اور 775 اس میں انہوں نے ساف ساف لکھا ہوا ہے اس میں شمبوک کے ود کی پوری کہانی لکھی ہوئی ہے اور کہانی کیا ہمیں آپ کو بتاتا اس میں یہ ورنن ہے کہ دراصل شمبوک نام کا ایک وکتی تریتا یوگ میں پیڑ سے اُلٹا لٹک کر کے تپسیا کر رہا تھا اسی دوران ایک برہمڈ کے بچے کی آسامے موت ہو گئی اس پر اس برہمڈ وکتی نے شیرام جی سے شکایت کی اور یہ کہا کہ ضرور آپ کے اس یوگ میں کوئی ادھرم کارے ہو رہا ہے تو اس کا پتہ لگایا جائے اب جب بہت زیادہ تفتیش کی گئی تو اس ادھرم کارے کا پتہ اس طور پر لگایا گیا کہ ایک شودر وکتی تپسیا کر رہا ہے جو کی بلکل ان کو اجازت نہیں ہے یعنی اگر وہ برہمڈ یا چھتری لیول کا وکتی ہے تو تپسیا کر سکتا ہے اس کی نیچے کوئی تپسیا نہیں کر سکتا ہے تو اگر ایسا کوئی کر رہا ہے اس سے نیچے لیول کا تو اس کو ادھرم کارے مانا جائے گا تو اسی ادھرم کارے کے چلتے ایسا مانا گیا کہ اس بچے کی آسا میں موت ہوئی ہے تو اس کے وجہ سے جب شیرام جی ڈھونٹے ڈھانٹے اس وکتی کے پاس پہنچتے ہیں جس کا نام تھا شمبو تو اس کے پاس پہنچنے کے بعد میں اس سے پہلے باتچیت کرتے ہیں وارتہ لاپ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو تو وہ بتاتا ہے اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام شمبوک ہے جب جاتی پوچھتے ہیں تو بتاتا ہے کہ مجھ کو شودر سمجھئے اتنا سننا تھا کہ شیرام جی اپنے چمچماتی تلوار میان سے نکالتے ہیں اور سر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہاں پر گیتہ پریز گورکپور سے چھپی ہوئی شریمت بالمیکی رامائن کے دوسرے بھاگ کے پیج نمبر سات سو چوہتر اور سات سو پچھتر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اسی بات کو وشوناتر پاٹھی نے اپنی کتاب کے پیج نمبر پچیس میں اس کا ورنن کیا ہے اسی حوالے سے تو اسی بات کو ڈاکٹر وکاس دیوی کیرتی نے اپنی بھاشا میں بچوں کے سامنے پیش کر دیا تھا پرستط کر دیا تھا اسی کو لے کر کونٹروورسی ہو گئی تو یہ دونوں کتھن تھے ایک طریقے سے یہی دو موٹے موٹے بیواد تھے جس کو لے کر ڈاکٹر وکاس دیوی کرتی کو لپیٹ لیا گیا اب جب ڈاکٹر وکاس دیوی کرتی کو لپیٹ لیا گیا تو اس پر ہنگامہ مجھ گیا اور ٹوٹر پر ٹرین کرنے لگا کہ بین درستی آئی ایس ڈاکٹر وکاس دیوی کرتی ہندو ویرودھی اس ٹائپ کے ٹرین کرنے لگے تو اس پر کچھ لوگوں نے آئی سپورٹ ڈاکٹر وکاس دیوی کرتی آئی سپورٹ درستی آئی ایس اس ٹائپ کے سپورٹ بھی چلنے لگے تو اس وشو میں جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ ڈاکٹر وکاس دیوی کرتی جی کی باتوں کا کھندن کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر وکاس دیوی کرتی جی نے یہ کہا ہے کہ یہ اترکانڈ میں یعنی رامائن کے اترکانڈ میں اس کا ورنہ ملتا ہے جبکہ رامائن کا اترکانڈ تو ہے ہی نہیں تو ڈاکٹر وکاس دیوی کرتی جی وہ رامائن کا اترکانڈ بھونڈ لائے اور انہوں نے للن ٹاپ کے منج سے پوری اپنی بات رکھتی اس پر لگے ہاتھوں للن ٹاپ کے ہوسٹ نے وکاس دیوی کرتی جی سے یہ بھی پوچھ لیا کہ کرتی آزاد نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ والمی کی رامائن میں اس طرح کا کوئی ورنہ نہیں ہے تو اس پر وکاس دیوی کرتی جی نے کہا کہ کرتی آزاد کو میں یہاں پر بلا لیتا ہوں آپ بلا لیجی یا میں بلا لیتا ہوں کتابیں ہی چھوڑ جاتا ہوں اور ان کو تمام چیزیں دکھا دیجئے گا تو بہرال انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو باتیں میں نے تمام باتیں بولی ہیں جس پر کنٹروورسی مچ رہی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کی اگر میں اپنی طرف سے کچھ قیراء ہوتا تو یہ میری ذمہ داری تھی لیکن چونکہ یہ کتابوں کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی ہے اس وجہ سے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اچھا اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر معافی مانگ لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لئے چھما چاہتا ہوں لیکن میں نے جو بھی باتیں کہیں ہیں وہ پوری طریقے سے حوالوں کے ساتھ کہی ہے ڈاکٹر وکاز دیوی کیتی جی نے یہ بھی کہہ دیا صفائی کے دوران کہ ان کے بچوں نے منع کیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں کیونکہ ان کے جان کو خطرہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی مرتبہ بچوں نے اپنے گھر میں ہی آسورکشہ کا بھاو دکت کیا ہے اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف اتر پردیش میں اس معاملے کو لے کر کے ایک ایف آئی آر بھی درش کر لیا گیا ہے مجھے اس موقع پر کوئی بھی ہو سارے لوگ کنٹرورسی میں آ جائیں گے یعنی جب اس طرح کا نفرت کا باتاوران پھیلے گا تو سارے لوگ اس کے چکر میں پھسیں گے دوستو اس پورے وشے پر آپ کی کیا رہا ہے ڈاکٹر وکاز دیوی کیتی جی کی ان باتوں کو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اور ہاں آپ کو بتاتیں گے شوشل میڈیا کے اس یوب میں آپ کو بہت ہی سعودھان رہنا ہے فیک نیوز پھیلانے سے ہر حال میں بچنا ہے جب تک آپ اس کی ستتہ کے پوری طریقے سے اشفرس نہ ہو جائیں تب تک آپ کسی دوسرے تک اپنی بات کو فارورڈ نہ کریں یاد رہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب تک سچ جوتے کا تسمہ باندھ رہا ہوتا ہے تب تک جھوٹ پورے برمان کا چکر لگا کر واپس لوٹ چکا ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے سچ کو پہنچتے پہنچتے بہت دیر لگتی ہے تو دوستو سچ کا ساتھ دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ سچائی کو سمجھ سکیں